بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو دی ایلیونت لیکچر آف مسلم پرسنللہ دن ہم سب سے پہلے انٹرڈکشن ہو جائے جیسے کہ ہم پچھلے لیکچرز میں یہ ایکسپلین کر چکے ہیں محمد اللہ میں ہبا ایک تفہے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ نیچر کے اعتبار سے ہبا کی کچھ قسمیں ہیں کچھ کائنس ہیں اس کی جنہیں ہم باری باری ڈسکس کریں گے اور ان کی توڑی سی وضاحت بھی دے دیں گے جب بندہ مرض الموت میں مبتلا ہو اس ٹائم اس وقت کوئی گفت دیا جائے عربی زبان میں death illness کو مرض الموت کہا جاتا ہے یعنی وہ حالت جب کسی شخص کو موت اپنی گرفت میں لینے کیلئے آپ پہنچے یہ وہ حالت ہوتی ہے جب بندے کو یقین ہو جائے یہ ادراک ہو جائے کہ اس پر اب موت کے غشی تاری ہونے کو ہے اور فائنلی اس کی موت اسی کی وجہ سے واقع ہو جائے تو اس کو death illness کہتے ہیں اس کو رسول موت کہتے ہیں اور اس دوران کوئی گفت دیا جائے تو اس کو گفت made during illness of death کہا جاتا ہے نمبر 2 گفت with condition when a gift is made subject to a condition which derogates from the completeness of the grant the condition is wide and the gift will take effect as if no conditions were attached گفت with condition یعنی مشروط گفت مشروط حبہ اگر حبہ کیلئے کوئی ایسی شرط مقرر کی جائے کسی ایسے کام کے ساتھ اسی مشروط کی جائے جو کام اس کی مکمل ہونے میں تکمیل تک پہنچانے میں مانے ہو تو ایسی شرط wide ہوگی wide یعنی باطل ایسی شرط باطل تصور کی جائے گی اور gift جو ہے وہ اس طرح مکمل تصور کیا جائے گا حبہ اس طرح مکمل تصور کیا جائے گا جس طرح اس کے ساتھ کوئی شرط attach ہی نہیں تھی اس طرح مطلب غیر مشروط حبہ کی طرح اس کی بھی تکمیل تصور کی جائے گی کہ مکمل ہو چکی ہے اپنا effect یہ لے چکا ہے ہبہ نمبر تری gift through trust a gift may be made through a trust the same conditions are necessary for its validity as those for a gift to the dhuni direct trust کے ذریعے بھی تحفہ دیا جا سکتا ہے ہبہ کیا جا سکتا ہے اس کی validity کیلئے وہی شرائط ہیں جو کہ کوئی gift کوئی حبہ کسی ڈونی کو direct دینے کیلئے جو شرائط ہوتی ہیں وہی شرائط اس condition میں بھی لاغو ہوں گے the only difference is that the gift should be accepted by the trust and the possession should be transferred to the trust صرف ایک فرق ہے مثلا کوئی بندہ اگر کسی ڈونی کو direct gift دینا چاہے تو اس حالت میں possession جو ہے وہ ڈونی کو دینی پڑتی ہے اور acceptance بھی ڈونی کرتا ہے لیکن اگر کسی trust کے ذریعے کسی trust کی through کوئی بندہ اپنی property اپنا املاک اپنی جائداد کسی شخص کو کسی trust کی through دینا چاہتا ہے حبہ کی ذریعے تو اس حالت میں پھر acceptance بھی وہ trust کرے گی اور possession بھی trust کو transfer ہوگی تب جا کے یہ حبہ مکمل تصور کیا جائے گا آریت کا مطلب اگر کوئی بندہ کسی property کا مالک ہے وہ کسی دوسرے شخص کو اپنی property enjoy کرنے کی اس سے فائدہ اٹھانے کی license دے دے اجازت دے دے اس کو آریت کہا جاتا ہے صدقہ جیسے کہ ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں کسی ریلیجیس پرپس کے لیے کسی ریلیجیس سبجٹ کے ساتھ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دینا اس کو صدقہ کہا جاتا ہے اس کو بھی گفٹ کی کینز میں include کر دیا گیا ہے نمبر سکس حبہ بالعواز یعنی حبہ شدہ property کی بدلے میں کوئی چیز لینا اس کی عواز کوئی چیز لینا It is a gift for a consideration It is actually a sale of the property اہم بات یہ ہے کہ حبہ بالعواز جو ہیں یہ حقیقت میں sale of property ہے کوئی property بیچنا ہے Delivery of position is not necessary in this case اس صورت میں possession قبضہ deliver کرنا لازمی نہیں If it is completed it becomes irrevocable جب یہ ایک مرتبہ complete ہو جائے تو پھر irrevocable ہو جاتا ہے اس کو پھر واپس نہیں کیا جا سکتا نمبر سیون حبہ باشرط العواز When a gift is made with stipulation for return It is called حبہ باشرط العواز اگر کوئی gift کوئی حبہ اس طریقے سے دیا جائے کہ اس کے ساتھ یہ شرط مقرر کی جائے کہ کچھ عرصہ بعد فلان چیز اس کے بدلے میں تم دو گئے یا شرط یہ لگائی جائے کہ gift کی گئی property اتنے عرصے بعد تم واپس دو گے اس طریقے کے جو حبہ ہے اس قسم کا جو حبہ ہے اس کو حبہ باشرط العواز کہا جاتا ہے نمبر ایٹ Simple gift A gift without any consideration is called a simple gift وہ طحبہ جو بغیر کسی عوض کی دیا جائے اس کو simple gift یا سادہ حبہ کہا جاتا ہے Coming to the conclusions We can say that there are different types of gifts according to محمدانلہ Every type has some conditions to be observed for its completion These types are also different from one another according to their nature of revocation امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ